بی جے پی کے چناوی مشن دوہزار تیئیس اور چوبیس کا آغاز پی ایم موڈی بھوپال سے کرنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ پردان منطری نریندر موڈی بھوپال سے پارٹی کے بڑے کیمپن میرا بوت سب سے مضبوط کی شروعات کریں گے اور بی جے پی کے چناوی ابھیان کا شنکھناد بھوپال سے ہوگا بھوپال کے نہرو اسٹیڈیم میں پردان منطری موڈی کے ساتھ سنباد میں تین ہزار بوت ایکسپرٹس جڑیں گے اور یہ وہ بوت ایکسپرٹس ہیں جنہیں دیشور کے دس لاکھ دیجٹل بوتس میں سے چنا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردان منطری نریندر موڈی کے دورے کے دوران یہ ایک بڑا اور مہتوپورن پڑا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چناو پرچار کا یہاں سے آغاز بھارتی جنتہ پارٹی اور ابچارک روپ سے کرنے جاری ہے اور پی ایم موڈی کو سننے کے بعد یہ علپ کالین بستارک سیدھے بھوپال سے ہی اس سال ہونے والے ان یہ پانچ راجیوں میں جہاں چناو ہونے ہیں جس میں مدیپردیش سمیت 36 گڑھ تیلنگنا راجستان اور مجورم میں روانہ ہوں گے اور ان راجیوں میں مشن دو ہزار تیس کے لیے رانانی تی بنائی جائے گی وہیں پردھان منطری ناریندر موڈی بھوپال کے رانی کملا پتیر الویسٹریشن سے پانچ وندے بھارت ایکسپریس ٹرینز کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ پردھان منطری ناریندر موڈی کے بھوپال کارکرم کھولے کر پل پل کی ڈیٹیلز آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سٹیٹ ہینگر پردھان منطری جب وہاں پہنچیں گے وہاں سے لے کر ان کے کارکرم تک ان کے سمبودھن تک کی سب ہی تازہ اپڈیٹس اور اس کے بعد آگے کیا شکیل ان کا رہے گا چونکہ آج شیڈول بھی انہیں جانا تھا لیکن وہ ری شکیل ہوا ہے پورا کارکرم اور اب ایک جولائی کو پردھان منطری وہاں جائیں گے اس سے بھی جڑی جانکاری آگے آپ کو وستار پور وقت دیں گے فلحالہ بھی اس کارکرم کی بات کریں جو آج بھوپال میں ہونے ہیں الگ الگ کارکرم ہے الگ الگ جگہ پردھان منطری نریندر موڈی موجود رہیں گے جس میں سب سے مہتوپورن بھارتی جنتہ پارٹی کے لحاظ سے جو کارکرم ہے وہ ہے میرا بوت سب سے مضبوط اور جس میں تین ہزار الفکالین وستارکوں کو پردھان منطری جیت کا منطر دیں گے اور اپنے راجنیتک انوحق کو سارجہ کر کے پارٹی کے سمبندھ میں کس طرح ایسے کیا قدم اٹھانے ہیں پارٹی کے آئیڈیلوجی وچار کو کیسے لوگوں کے بیچ لے کر جانا ہے اس کے سمبندھ میں بدان سبح چناؤں میں کیسے کام کرنا ہے یہ سب ہی چرچائیں ہوں گے اس میں بھی آپ کو لیے چلیں گے اور اس سے پہلے بی جے پی کے راشر ادھیاکش جگت پرکاش نڈا نے بھوپال میں پردھان منطری نریندر موڈی کے دورے کی تیاریوں کا جائزہ انہوں نے لیا اور جے پی نڈا نے پی ایم موڈی کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اب دیش وکاس پتھ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی پانچ سو تیتالیس لوگ سبھاؤں سے چینیت کریب تین ہزار کارے کرتاؤں سے میرا بوت سب سے مضبوط کارکرم کھولے کر سمباد کریں گے جس کا سیدھا پرسار اندیش کے دس لاگ بوت پر کیا جائے گا جے پی نڈا نے موڈی کے نترتو بھارت کا گورب دنیا میں بڑھ رہا ہے کہا اور کہا کہ موڈی کے نترتو میں بھارت کا گورب پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے بی جے پی کے راشیت دھیکش جے پی نڈا نے کانگریس پر تیکھا حملہ بھی بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں کم پڑھے لکھے ہیں انہیں انپڑھ کہنا ٹھیک نہیں ہے مہنگائی مہنگائی کی رٹ لگاتے ہیں نو سال میں مہنگائی در کم ہوئی ہے دنیا کو بھارت سے بہت امیدیں ہیں جی پی نرڈا نے موتلان لہرو سٹیڈیم میں موڈی سرکار کے نو سال کے کاریکال پر آدارت پردرشنی کا بھی ادھگازن کیا اور ازوران سیم شیورات سنگھ چوہان پردیش ادھک شویڈی شرما کہلاش و جیورگیہ موجود رہے دیشت کو آگے لے جانے کے لیے جہاں دنیا کا سب سے مہتپون اور دنیا میں جس کی پھاتی ہے ایسا نیتا اگر پردان منطری ہے تو وہ بھارت یہ جلتا پارٹی کا نیتا آج دنیا جس دیشت کے نیتستوں کو ماننے کے لیے آگے آ رہی ہے اور ان کو سنتی ہے وہ بھارت کے پردان منطری اور وہ بھارت کی آواز ہے جس کو سننے کے لیے تب تر آج بھارت پردان منطری موڈیوی کی نیتستوں میں یو اینو کے دورہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے دورہ انڈے سنڈکنوں کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی گریبی پچھلے نو سالوں میں بائیس پردیشت سے گھٹ کر کے دس پردیشت سے بھی کم رہ گئی ہے یہ بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے میتروں میں آپ کو ایک بار بہت پشت بتانا چاہتا ہوں یہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو پڑھے لکھے کم ہیں پڑھتے لکھتے بھی کم ہیں ان کو پڑھائی لکھائی سے لینا دینا نہیں ہے میں انپر کہوں تو اچھا نہیں ہے یہ ہر جگہ مہنگائی 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 کی بات کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ مارگن سٹینلی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے مجبوط ارتھ ویوستہ بھارت کی رہ گئی ہے اس بات کو بھی ہم کو دھانی رہ گئی ہے امریکہ کا وکاس در 5.9 پر کھڑا ہے بھارت 8.10 پزیشت کے ماتل سے آگے بڑھ رہا ہے امریکہ کا انفلیشن ساتھی سامگری کا 4.4 پر کھڑا ہے اور بھارت 2.75 پر کھڑا ہے یہ ہماری اور ورطمان میں بھارت کی ریل یاتیات ویوستہ میں سب سے سجیت اور سوویدھاؤں سے سیکیورٹی سے لیس ٹرین وندے بھارت جس سے پردھان منتری نریندر مودی حری جھنڈی دکھائیں گے سیہور کی اندریہ ویدیالے کے پچاس بچے سیہور سے اندور کا سفر تائے کریں گے ادھاٹن سطر میں وندے بھارت ٹرین کا ہالٹ سیہور سٹیشن پر دیا گیا ہے اور ریل منترالے نے اس میں چھوین کے لیے پینٹنگ پتیوگیتہ بھی آیوجت کی جس میں ادھکانش ویدیارتیوں نے وندے بھارت ٹرین کی خوبصورت تصویر بنائی اور چینیت بچوں نے کہا کہ یہ اعتحاسک موقع جیون بھر یاد رہے گا میں سب سے پہلے تو پردھان منتری مودی جی کو دھنیوار دینا چاہوں گی اور میں نے سترکلا پتیوگیتہ سکول سے یہ ہمارے ہوئی تھی سترکلا پتیوگیتہ جس میں جو جیتے ہیں بچے ان کو پرسکار کے روپ میں اس ٹرین میں بیٹھنے کا افتر مل رہا ہے میں آپ کو بجانے تھا ہوں گی کہ میں نے اکھباروں میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت سنی ہیں کہ اس میں موونگ چیر وائی فائی اور آتوماتکلی کھلنے والے دروازے ہیں تو یہ سب جب میں نے سنا تو اس کو سن کر میں بہت ہی چکت رہ گئی اور میرا بہت من ہے یہ سب دیکھنے کا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وندے بھاد ایکسپریس میں ماننی پجامنسی زیوارہ اس کا بھاکن کل کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کیندری بدیالے کے پچاس بچے اس میں وندے بھاد ایکسپریس میں سفر کریں گے جو سیہور سے اندور کی آترہ کریں گے اور یہ بڑی اور ان کا چین جو ہوا ہے وہ ایک ہمارے بدیالے میں پینٹنگ اور دروئنگ اور پینٹنگ کامپٹیشن کرائی گئی اس کے آدھار پر تحیہ کیا گیا پرہار منتری نریدن موڈی آزازدھانی بھوپال میں پہنچ رہا ہے ان کے سواگت کے لیے تمام جو بچے ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے سیدھا بچوں سے بات کرتے ہیں پی ایم موڈی کے سواگت کے لیے کتنا حسطہ ہے بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ بہت ایکسائیٹیڈ ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں پردھان منتری نریدن موڈی جب یہاں پہنچیں گے اور پہنچ جو بندے فارے ٹرین کو ان کو جب ہری جنڈی دکھائیں گے تو یہ سکولی بچے ان کے ساتھ موجود رہیں گے اگر اس کے پہلے بھی دیکھیں جب ایک اپریل کو پیزار منتری نریدن موڈی پہنچے تھے تو وہ سکولی بچوں کے ساتھ انہوں نے سمباد بھی کیا تھا تو آج بھی دیکھی جسکول کے جو بچے ہیں ان کو یہاں بولایا گیا کیونکہ آج رانی کملہ پتی سٹیشن سے جوالپور کی طرف جانے والی ایک ٹرین کو ہری جنڈی دکھائیں گے اس کے علاوہ اندور کو جانے والی ٹرین جو دوسری رہے گے اس کو ہری جنڈی دکھائیں گے دیکھیں ان کے کاریکرم کا سیدھا پرسارن جو بہار یاتری ہیں وہ دیکھ سکیں اس کے لیے باقیدہ ایک بڑی سکرین لگائی گئی ہے تاکہ جو لوگ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکیں حالانکہ یاتریوں کو اور ہمارے سہیوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں واسو ہم آپ کے آس پاس دیکھ رہے ہیں کافی دھولا دھولا موسم ہو گیا ہے اس وقت اور کارکم میں کوئی بدلاو اس بارش کی وجہ سے تو نہیں ہے بلکل دیکھیں بارش کے چلتے کارکم میں تھوڑی سی جو پریشانے ہیں وہ ضرور ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ پی اے موڈی کا آج شہیڈول بھی جانے کا دورہ تھا بھوپال کے بعد اسے استقید کیا گیا ہے اب ایک جولائی کو پی اے موڈی شہیڈول پہنچیں گے اور ایک پی اے موڈی کا روڈ چھو بھی رازدانی بھوپال میں ہونا تھا جو راج بھون سے پولیس کنٹرول روم تک کیا جانا تھا برکت اللہ یونیورسیٹی جائیں گے اور برکت اللہ یونیورسیٹی سے پی اے موڈی کا جو کافلہ ہے وہ روانہ ہوگا رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کے لیے جہاں سے وہ وندے بھارت ایکسپریس کو ہاری جنڈے دکھائیں گے ان میں سے دو ٹرینے جو ہیں وہ مدھپدیش کو ملیں گی جو بھوپال کو ہندور اور جبلپور سے کنٹ کرنے کا کام کریں گے اور تین ٹرینوں کی سوقات انہی راجوں کو بھی پی اے موڈی آج بھوپال سے دیں گے اور اس کے بعد اگر بی جے پی کے ہم بات کریں گے تو بی جے پی کے لیے آسے بہت بڑا کاریکرم ہے میرا بہت سب سے مجبوط جو بی جے پی کا ایک بڑا پروگرام ہے اس میں پی اے موڈی شامل ہوں گے اور دیش بھر کے جو بہت اس طریقے بی جے پی کی کار کرتا ہے ان کا مورال بوس کرنے کا کام کریں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ اب مدی پردیش میں چناؤ بھی ہونے ہیں اور مدی پردیش کے علاوہ لوگ سوا کے چناؤ بھی سامنے ہیں تو بی جے پی کے پوری کوشش ہے کہ اپنی زمین مجبوط کی جائے اور مدی پردیش کے لیے آسے پی اے موڈی کا یہ جو پورا دورہ ہے وہ اور بھی جیادہ خاص ہو جاتا ہے جب پی اے موڈی برکت اللہ یونیورسیٹی پہنچیں گے بھوپال ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد وہاں پر مدی پردیش کے مکہ منتری شفرہ سنگ چوہان ان کی آگونی کریں گے اور اس کے بعد جو پی اے م کا پورا تائے کارکرم ہے وہ آگے بڑھے گا اس کے علاوہ اگر موسم میں خراب ہوتا ہے اور جو ابھی حالات اس سے زیادہ حالات اگر بگڑتے ہیں تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پی اے موڈی بائی روڈ ہی بھوپال کے تمام جو کارکرم اسٹل ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو پولیس نے خاص انتظامات کیے ہوئے ہیں پی اے موڈی کے دورے کو دیکھتے ہوئے اور موسم کو لے کر بن رہی سمبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے جو روڈ کے جریہ اگر وہ بائی روڈ اگر کارکرم اسٹل پر پہنچتے ہیں تو وہ بھی روڈ پورا کلیر کر کس طرح سے کیا جائے گا ڈائی ورڈ کس طریقے سے کیا جائے گا یہ تمام جو تیاریاں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں اور تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی کا سبب موسم کے ضرور بنائے لیکن ساشن پرشانشن نے سبھی طریقے کی پریشتیوں کے مدنظر سارے جو پکت انتظامات ہیں وہ کر لیے ہیں اور جو سیکنڈ پلان ہے وہ بھی پوری طرح سے اس پورے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے تیاری جی بلکل واسو یہ بلاس مومنٹ جو چینجز ہیں اس کے لیے سبھی بلکل ایکسپیکٹیشن اب رکھ سکتے ہیں چونکہ بدلاب ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار رہے ہیں تو کوئی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے کچھ مومنٹس چینج ہوتے ہیں آپ نظر بنایا رکھیں اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے اپنے درشکوں کے لیے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا واسو ہمارے سیوگی بتا رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے کچھ بدلاب ہو سکتے ہیں بڑھتے آگے اور چھتیز گھر کے رائپور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں یونیفائیڈ کمانڈر کی بیٹھک آج ہونی ہے مکہ منتری بھوپیش پگھیل اس بیٹھک میں شامل ہوں گے اور اس بیٹھک میں گریہ منتری تہامدھر جساہو بھی موجود رہیں گے نئے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھک کا آئیوجن کیا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ نقسل آپریشنز کی سمیقشہ رولان نیتی پرمنتھن پردیش کے بڑے پلیس ادھکاری بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے اور ان سبھی کے سمبندوں میں ڈیٹیلز ہم آپ تک آگے پہنچاتے رہیں گے رائپور سے اس بیٹھ آرہی جانکاری نیو سرکٹ ہاؤس میں یہ آیوجن ہونا ہے اور رائپور میں اس بیٹھک میں مکہ منتری گریہ منتری سبھی پہنچیں گے اور نقسل آپریشنز کی سمیقشہ کی رننیتی پر منتھن ہوگا اور کیا سمیقشہ میں کچھ آؤٹپوٹ آتا ہے کیا جانکاری رہے گی آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ یونیفائیڈ کمانڈر کی آج مہاتوپور نے بیٹھا کھونی ہے اور جگدلپور میں ایکھنیج ویبھاگ نے بڑی کار روائی کی عوید پریوہن اور اتخنن میں لگے سات واہنوں کو ضبط کیا گیا پرپا کوڈینار علاقے میں سات واہن سنچالکوں پر معاملہ درش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں کار روائی کی گئی عوید پریوہن اور اتخنن میں لگے سات واہنوں کو ضبط کیا گیا جس میں پرپا اور کوڈینار علاقے میں کار روائی کے دوران سات واہن سنچالکوں پر معاملہ بھی درش کر آیا گیا ہے اور عوید پریوہن اور اتخنن کو لے کر جو گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں یہ لگی ہوئی تھی اسی کاری میں سنلگ نہ تھی اور اب تک سات واہن سنچالکوں پر بھی کار روائی کی جا چکی ہے معاملہ درش کیا گیا ان کے خلاف عوید پریوہن اور اتخنن میں لگے سات واہنوں کو ضبط کیا گیا اور ان واہن چالکوں پر بھی کار روائی کی جاری ہے واہن سنچالک جو اس کے پیچھے بڑا کارن ماننے جاری ہے کہ یہ عوید روٹ سے پریوہن کرتے ہیں اتخنن میں لگے ہوئے واہن ہیں بہرحال اس کے پیچھے اور کون لوگ ہیں ایک ان لوگوں کی شہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی جانچ کا وشہ ہے جگدلپور میں ایک بڑی کار روائی گھنج جبا کے طرف سے عمل ملائی گئی اور شہتیس گھر میں بھاری بھارش کے چہتاونی جاری کی گئی ہے دراصل پردیش کے کئی زلوں میں اس کے لئے چہتاونی جاری کی گئی ہے اور کئی زلوں کے لئے ییلو اور اورنج اولٹ جاری کیا گیا ہے کئی زلوں میں بھاری سے یا تیبھاری بارش کی سمبھاونہ ہے وہیں بلاسپور پینڈرا مونگی لیگ دورگ بیمترا کوردھا میں بھاری بارش کی چہتاونی جاری کی گئی ہے سبتہ کا دوسرا دن ہے اور ایسے میں لوگوں کا سکول کاللیج یا آفیس جانا پربھاوت ہو سکتا علاقے کچھ سکولز بند ہیں کچھ کھلے ہیں ابھی ایسے میں بچوں کے لئے ایک بڑی پریشانی اس بارش کی وجہ سے رہے گی جبکہ جو سامانی روپ سے ہر روز اپنے دفتر کو جانے والے لوگ ہیں یا کسی انہے کام کی وجہ سے بھی جو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا نکلنے کا ان کا کارکم ہے اب وہ ضرور اس بارش کو دیکھتے ہوئے اپنا پروگرام سکتے ہیں اور اسے بچنے کے لئے کچھ حضر روپ آئے کر کے نکلیں چونکہ بارش اپنا اثر دکھائے گی اور بارش سے پربھاؤ پڑ سکتا ہے آم جنجیون پر کئی زلوں میں بھاری بارش اور کئی زلوں میں اتی بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم دفعہ کی طرف سے کوردھا بھاری بارش کی چتابنی جاری کی گئی ہے جبکہ کچھ انہے زلوں کی بات کرے تو رائی پور میں بھارش ہو سکتی ہے اور رائی پور کے آس وہ وہ بھر گیا اور بھاری بارش سے جنجی ونست ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ اس بارش کا اثر سڑکوں پر دکھائی دیا سبزی منڈی میں دکھائی دیا جہاں سبزی منڈی پوری طرح سے تالاب میں بدل گئی سنجے کمپلیکس میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویریں رائے گھر سے سبزی منڈی پوری طرح سے تالاب بن گئی اور سنجے کمپلیکس سبزی بازار میں پانی بھر گیا اور بلوانپور میں بارش کا اثر دیکھنے کو ملا دراصل بارش سے کنہر ندی کا جل ستر بھر گیا ہے ندی سوک گئی تھی اور اب بارش کے وجہ سے پانی آگیا ہے چھتیز گھر جھار کھنڈ کی سیمہ سے یہ ندی بہتی ہوئی آگے جاتی ہے اور ندی کے جل پر ہی دونوں راجیوں کی بڑی آباد نر بھر کرتی ہے اور اچھی بارش ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر چھتیز گھر اور جھار کھنڈ کی سیمہ پر یہ ندی بہتی ہے آرہ کہ گرمی کی وجہ سے پانی اس میں لگ بگ سوک گیا تھا اور بارش ہو جانے کی وجہ سے اب پانی پھر لوٹ آیا ہے اور کل کل بہتی یہ ندی اب بڑی آباد جو جو جھار گھنڈ مندسور سے وائرل ہوئے ایک ویڈیو کی ان دنوں چرچہ ہر طرف ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ماتا پتا ایسا کیسے کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کی بیٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا ہے یہ پورا ماملہ کیوں ہو رہی یہ ویڈیو کی چرچہ دکھاتے تھے کیونکہ جبلپور میں ایک بیٹی نے ماباب کے اچھا کے ویرود جا کر ایک مسلم سے شادی رچالی تھی اس کے بعد ماتا پتا نے گسی اور دکھ دوسرے سمدھائی کے یوک سے لف مارج کر لی تھی شادی کے بعد س ہی وہ لابطہ چل رہی تھی لیکن حال ہی میں یووطی شادی کے بعد ہا نے اپنے بیان درج کرانی پہنچی یہاں اس کے پرجن بھی قیامپور گاؤں سے پہنچے تھے انہوں نے بیٹی کو سمجھایا من آیا لیکن جب بیٹی نے واپس لٹنے سے انکار کر دیا تو پرجن نے کیا یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ بھد دیئے اس میں ہندو سماج کو بدنام کیا ہے اس کے لئے ہمارے ہندو سماج اور پریوار کے لئے مرد دیئے گھر والوں نے اپنی ہی زندہ بیٹی پر یہ کہتے ہوئی کفن اڑھا دیا کہ اس نے ہندو سماج کو بدنام کر کام کیا ہے اس لئے ان کے لئے وہ آج سے مر چکی ہے ایک طرف جبل پور اور منصور کے یہ دو ماملے جہاں پرجن اپنی ہی سنتان کے فیسے سے اتنے ناراض ہوئے اور ٹوٹ گئے کہ کہیں شوک پتر چھپوا دیا کہیں زندہ کو کفن اڑھا دیا وہی دوسری طرف دیش بھر میں لف جہاد کو لے کر ورود کی سور لگاتار بلند ہو رہے ہے اور اسے دیش کے خلاف ایک سوچی سمجی سازش